اعوذ باللہ امنی شیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صافٹ انیلیسیز میں تمام احباب کو خوشحام دید آج کا ہمارا موضوع ہے اسلامی بینکنگ خادم علی شاہ بحاری بینک جو ہے جو سعودی بینک تھا وہ ایک اسلامی بینک میں اس کا مرجر ہوا اور وہ کس طریقے سے پھر اسلامی بینک بن گیا تو میرا ذاتی یہ خیال ہے بلکہ آپ کا بھی ایسے ہی ہوگا کہ کوئی بھی حرام چیز جو ہے اس پہ تکبیر پڑھنے سے وہ علال نہیں ہوتی اگر کعوہ ہے اس کو تکبیر پڑھ کے زبا کیا جائے تو وہ حرام ہی رہے گا اسی طریقے سے اگر کوئی حرام چیز ہے دو دیگچوں میں دو ڈیشز میں یا دو دیگوں میں آئے اور حرام چیز کو اور علال کو مسک کیا جائے تو وہ ساری حرام ہو جائے گی لیکن ایک کیس جو ہے یہ خادم علی شاہ بحاری بینک کے بارے میں یہ ہوا باکہ اس کے کوئی ایشوز چل رہے تھے سٹیٹ بینکہ پاکستان کے ساتھ اور اس کو مرض کر دیا گیا بینک علی اسلامی کے ساتھ بینک اسلامی جو ہے اس کے شرائعہ بورڈ کے اس وقت چیئر میں تھے مفتی ڈاکٹر ارشاد ایمان ایجاز جو آج کل سٹیٹ بینک کی جو شرائعہ ایڈوائزر کمیٹی ہے اس کی جو میں نے ویب پہ دیکھا ہے اس کے چیئر میں اس کا لکھا ہوا ہے تو یہ ویسے جو ہے یہ چیئر میں تھے شرائعہ بورڈ جو ہے بینک علی اسلامی اور سومک بینک کے تو اس کے اوپر یہ خالصہ طرح ایک اکیڈمیک بحث ہے کہ کیا ایک وہ بینک جس کا پورا نظام سعودی تھا جس کے پوری سکوٹی سعودی تھی جس کا پورا بزنس سعود پر مبنی تھا جس کے ایساز آجاز سعودی تھے جس کی گورنمنٹ سکوٹی، ٹریڈی بیل، پاکستان انویسٹمنٹ بینک بانڈ، پاکستان انویسٹمنٹ ساری جیزیں سعودی تھی کیا وہ یہ مفتی صاحبان کے کہنے سے جو ہے جب یہ ہوا تو وہ سارا احلال ہو گیا یہ ایک ہماری اکیڈمیک بحث ہے تو اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے آپ سے ایک زارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو کر لیں شیئر اور لائک بھی کر سکتے ہیں تو آئیے یہ کیس ٹیڈی کرتے ہیں کہ یہ ہے کیا جیسے یہ نائنٹیز میں بہت سارے مشنوم گراوٹ ہوئی تھی بہت زیادہ بینک یہاں پر کھولے گئے کوئی ضرورت بھی تھی کوئی ضرورت سے زیادہ بھی تو بعد میں کچھ بینک آئے تو یہ دو بڑے بروکر تھے ایک خادم علی شاہ بخاری اور ایک جہانگیر صدیقی اور تیسرے آرف ایبی انہوں نے بھی بینک کھولے آرف ایبی صاحب بھی بیج گئے کسی کو تو ان کے کچھ ایشوز تھے جو یہ والے ہمارا جو خادم علی شاہ بخاری کے اے ایس بی بینک خادم علی شاہ بخاری بینک بری عدی طور بھی اسراک ایکشینڈ کی اور انویسمنٹ کا کام کرتے تھے شیئر بزنس والے لوگ تھے اور ان کے اوپر اس طرح کی جن کا راج تھا یہ وہاں کے حکمران ہیں یہ اکیل کریم ڈیڈی اور یہ لوگ جو ہیں تو سٹے وٹے اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان قوموں کے یہ مائر تھے بہرحال انہوں نے بینک بنا لی یہ بینک کافی بڑا ہو گیا بعد میں کوئی کمپلائنس کا ایشو ہے پیڈ اپ کیپیٹل کا تو تھی تو یہ گوئنگ کنسل میں اس وقت فیصلہ بعد میں تھا تو مجھے وہاں ہمارے ہوتے تھے محروم نمصور صدیقی صاحب انہوں نے کوئی بتایا کہ اس طریقے سے جو ہے اس کے فرپابندی لگ رہی ہیں آپ نے بندے ڈی پیوٹ کر دیں وہ ہم نے کیے لیکن جب اس کا مرض جب ہوا میری ٹرانسفر ہو گئی تھی کراچی میں سٹیٹ بینک ہے اس کے سیکنڈ فلور پر میں بیٹھتا تھا مجھے بتایا گیا کہ یہ ایسے مرجر ہوا ہے اور نہ صرف یہ کہ یہ مرجر جو ہے یہ اس کی اگزیکوشن ہوگی کل سے اور میں نے جب پوچھا کیسے میں تو مجھے یہاں مفتی عرشاد صاحب کو ان کو میں ٹی ویز دیکھتا تھا تو میں نے پوچھا کسی سے ان نے کہا بینک علی اسلامی ہے میں نے کہا بھائی یہ بینک جو ہے ویسے وہ تو کر چکے تھے اس کے اوپر ہو چکا تھا یہ فیصلہ ہو چکا تھا مجھے تو کسی اور فام کے لیے بولایا میں آگے بتاؤں گا میں نے کیا قوم کرنا تھا انہوں نے کہا جناب یہ بینک علی اسلامی میں میں نے ان سے پوچھا کہ ایک سود کا بینک سودی جس کے ایسٹس ہیں انٹریس بیسیس کی سارا بزنس تھا اس کو آپ اس میں کر سکتے ہیں انہوں نے بڑا کڑوا سا مو کر کے انہوں نے کہا ہاں وہ اسے ہو گیا ہے کوئی اس میں مزائکہ نہیں ہے پھر بیٹھے ہی تھے کوئی اور ایک کی بات کی انہوں نے میرے ساتھ تو میرے وہ مینڈیٹ بھی نہیں تھا وہ مرجر بھی ہو گیا تھا البتہ بعد میں یہ جو اس بینک کا مرجر ہے بڑا کانٹروورشل ہوا دونوں طریقوں سے ایک یہ کہ ایک احرام یا سود کا بیسی ایکٹیویٹی جس کی انٹریس بیسی جو بینک تھا اس کے ایسٹس کے ایسے اس میں انہوں نے وہ کہ یہ کوئی ایسی کسی کوئی دوسرا جو ہے وہ یہ ہوا کہ ستیجمنٹ کے اوپر بھی کوشش کی گئی نیب میں کیس ہوا اور اس میں کافی سارے لوگوں کو نیب نے جو ہے وہ آہ اکاؤنٹیبل ڈھرایا اس میں گورنر وطرہ صاحب تھے ایک سید عرفان علی صاحب تھے ایڈی ایکسیکٹیوی ڈریکٹر شوک ازمان صاحب تھے ڈریکٹر تو اس کو فیور انہوں نے کہا کہ انہوں نے کی ہے بہرحال وہ کی یا نہیں بعد میں پھر چونکہ اسی ریگولیٹر جو ہے سٹیٹ بینک نے یہ کانٹس کیا کہ اگر ہم اس طرح کی ڈسین میکنگ میں اگر ہمیں نیب والے بولائیں گے تو پھر بینکنگ انڈسٹری نہیں جلے گی چونکہ اس سے پہلے سٹیٹ بینک بہت سارے بینکوں کو ان کے مرجر بھی قرار چکا ہے لیکن بہت ساروں کی لیکویڈیشن میں گئے ہیں یا جن کا بہت بھرا حال ہو جاتا ہے فننیچل انسٹیوشن کا ان کو جو ہے ان کو اسی طریقے سے وہ آرینجمین کرتے ہیں مثلاً بینکر ایکویٹی ہے ڈی ایف سی ہے یہ کیپیٹل بینک تھا میران بینک تھا اس کے علاوہ ان ای بی بینک بیشمار بینک ہے جن کو جو ہے وہ سنبھالنا پڑھا ہے سینٹر بینک ہو تو وہ تو کچھ نہیں ہوا پھر آتے ہم اپنی اس کی طرف کہ چیرمن شرائیہ بورٹ جو ہیں اچھا پاک جو سریٹ بنک آف پاکستان کی جو ایڈوائزری کی میٹیش رہی ہے کہ انہوں نے بھی اس کا گو ایڈ سگنل دیا تو سورو تعلقیہ تھی تو میں مجھے اس لیے بولایا کہ یہ ایک مرجر ہوا ہے تو میں نے پیمنٹ کرنی تھی مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے پیمنٹ کرنی ہے اس کی دیکھیں کہ اس کی کتنی سکورٹیز کتنی ہے خادم علی شاہ بخاری بنک کی تو جو لیکویڈ جو اس کی سکورٹیز تھی آن انکوم اور وہ فارٹی سیون بلین کی تھی اور ٹھیک ٹھاک بینک تھا اور وہاں جس اس کو کہتے ہیں جس کو سٹل منٹ ڈسک کہتے ہیں یا اس کو ٹری ڈی بیلڈ ڈسک کہتے ہیں جو وہاں پہ پورے دن میں اگر بینکوں کی جو رسیٹ پیمنٹ کے بعد جو اگر کسی بینک کا شارٹ فال ہو جائے اس کے کسی بینک سے بھی کردانہ ملے تو وہ پھر اپنی سکورٹی پلیج کر کے ہیں تو سٹیٹ بینک اس کو اسی وقت جو ہے اس کا ایکاونٹ کر دیتا ہے تو وہ پیمنٹ اس کی سٹل ہو جاتی ہے تو یہ چلیں یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جتنے پورا دن بینک جو ہے پیمنٹ کرتے رہتے ہیں وہ ایک دوسرے سے لے کر اس کی سٹل منٹ کرتے ہیں اگر بالکل جس بینک کے اوپر زیادہ اگر ویڈرال آ جائے تو وہ اب اس کے پاس جو سٹیٹ بینک کے پاس اس کی سکورٹیز ہوتی ہیں وہ ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ایک تو ایڈیشنلی اس کے اوپر ان کو جو ہے وہ اچھا پرافٹ ملتا ہے بغیر کسی رسک کے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ آہ اگر ان کو آہ لینڈر آف لاسٹ ریزارٹ جو ہے نا وہاں سے پیسے مل جاتے ہیں یہ دو بات ہیں تو میں نے کہا جی فارٹی سیون بلین کیا تو انہوں نے کہا جی کہ اس کو بیس ارب روپے دینے پڑیں گے کیونکہ جو ایک دن جو کوئی فکس تھا جس دن کہ سکورٹیز کے اگینسٹ اس کی جو ٹریڈی بیلز اور پاکستان انورسمنٹ بانڈ کے اگینسٹ لیکن اس میں میں نے کہا کہ اس میں ہیڈ آف ایک آنٹ کوئی انسا نہیں ہے وہ جو ہے جو تھری دے کے لیے ہوتا ہے وہ تو دوسری بات ہے یا جو ان کی سکورٹیز کے اگینسٹ ہوتا ہے وہ نگدی نہیں دیتے ہیں بلکہ اتنے ہی پیسے جتنا اس کا شارٹ فال ہوتا ہے اتنے دے دیتے ہیں اس کو ایک آنٹ سکوئر ہو جاتا ہے وہ ہی نگدی پیسے جو ہیں یا کیش کی لینڈنگ جو ہے وہ اس لیے ضروری تھی کہ ہو سکتا ہے مرجر کے بعد کہ خادم علی شاہ بھاری بنک کے جو ایک آنٹ ہوڑ رہے ہیں وہ سٹارم کر رہے ہیں کہ ہمارے پیسے دیں اور اس کے پاس پیسے ہونے چاہیے اس کے آکان میں پیسے ہونے چاہیے اب یہ جو ہے یہ اس کی باقی سارے کے سارے ایسا ساجات وہ سوچ کے تھے یہ ساری کی ساری جو سکوٹیز تھی یہ یہ سکوک نہیں تھے سکوک کا مطلب اور تھوڑا سی یہ چلیں سمجھ لیتے ہیں سکوک وہ چیز ہوتی ہے جو اسلامی انسٹومنٹ ہیں اس کے پیچھے ٹینجیبل ایسٹس ہوں کوئی بیلڈنگ ہو گاڑی ہو مشینری ہو کارخان ہو پلاٹس ہوں کوئی پورٹس ہوں کوئی روڈز ہوں کوئی ایسٹس ہوں تو یہ جو پاکستان انویسٹمنٹ بانڈ اور ٹریڈی بیلڈ جو ہیں یہ جو ان کے پیچھے جو ہے کاغذ کے بدلے کاغذ ہوتا ہے کیش کے اگینسٹ ہوتے ہیں ڈیٹ انسٹومنٹ ہوتے ہیں یہ گھور مٹا پاکستان کے کرزہ ہوتا ہے خالی کلین کیش کے اگینسٹ ہوتے ہیں یہ اسلامی انسٹومنٹ کو مولوی صاحبان یہ مفتی صاحبان ہی کہتے ہیں سارے کے سارے یہ والے تھے انہوں نے یہ پلیج کیے بیس عرب دالر ساری بیس عرب روپے کے اور اس کو جو ہے وہ دیا تو ایک تو یہ واقعی سارے ایسٹ ٹیک آور کیے کس نے بینک کے علی اسلامی نے اور وہ مشاربہ اسلام ہو گئے سارے کے سارے اس کے اوپر مجھے ایک اپنے پروگرام کرایا اور بولایا میں مفتی مونی بور رحمان صاحب کو اتفاق سے میرے استاد بھی یہ پروگرام کو میں ہی کنڈکٹر رہا تھا سیرت نبی کا میں نے بڑی کوشش کی دو تھی ان دفعہ مجھے کنارے میں بات کرنا چاہیے لیکن لوگوں کیونکہ بڑے آدمی ہیں ان کے پاس جو ہے وہ ہمارے سینئر لوگ جو ہیں وہ آ جاتے تھے خاص کر آہ جو ایک لیکٹیو ڈریکٹر اور اس طرح کے جو اس کیس کے ساتھ نہ تھی تھے تو میں نے کوشش کی کہ میں ان سے پوچھوں لیکن میں نہیں پوچھ سکا برحال بڑی کانٹروورشلی ڈسین میکنگ ہوئی اور آل انہال یہ ہوا کہ ایک سعودی بینک جو ہے وہ مفتیوں کے فتوے کے طور پہ وہ اسلامی بینک بن گیا اب میرا شریعت سے جو ہے میرا کوئی تعلق میری کوئی ایکسپورٹیز نہیں ہے شریعت کے لیکن بینک کی ٹرانزیکشن جو ہے ڈیبیٹ کریڈٹ جو ہے اس کی پلیج کیا ہے اس کی آئیپوٹھیکیشن کیا ہے اس کی لینڈنگ کیا ہے چیک کیا ہے بینک ڈرافٹ کیا ہے اور ایکسپورٹ ایمپورٹ ایل سی یہ ساری چیز ہیں جو ہیں ان کو چونکہ ہماری ایک پریکٹرس اس کو ہم بھی ظاہر ہے کہ اسی طریقے سے جانتے ہیں جان سے کوئی اور جانتا ہے بینک کی پریکٹس لا اور جو ہے لا اور بینکنگ کی پریکٹس کو تو جانتے ہیں اس میں ہو یہ رہا ہے کہ یہ اسلامی بینک جو ہے یہ مفتی صاحبان ان کو مختلف اس کی آرہا ہے اس بارے میں کچھ تو ہیں جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں وہ بہت ہی ان کا ہرڈ سٹونس ہے جیسے رحمدی صاحب ہیں وہ بڑا سافٹ کر رہے ہیں لیکن یہ جو ہمارے شریعہ بورڈ کے علماء ہیں یا جو مفتی صاحبان ہیں انہوں نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے ان کو کہ یہ بھی اسلامی ہے یہ بھی اسلامی ہے اس کی پریکٹسز کو نہیں دیکھ رہے ہیں اور خاص کر یہ والا جو کیس ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے زیعہ لاکن ہیں اسلام جو نافذ کر کے وہ چلے گئے تھے جتنا اسلام وہ نافذ کر کے چلے گئے تھے اسلامی نظام یہ وہی اسلامی بینکنگ ہے جو اس کی ایک مارڈل یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایسے ہوا تھا اور یہ ٹھیک تھاک جو ابھی کیس جو ہے یہ ابھی تک جو ہے بڑا کانٹروورشل کیس ہے اور اس کو بڑے آرام کے ساتھ جو ہے انہوں نے ایک سعودی بینک اس میں جو جس کی ایسٹس سعود کے تھے اور اس میں کوئی دوارہ نہیں تھی اس کی سکوٹی ساری سعودی تھی ان کو ٹیک آور کر کے اور اس کو اسلامی قرار دے دیا تو یہ ایک ہماری یہ اکیڈمیک ویس ہے اس کے اوپر کوئی اپنی رائے دینا چاہے کہ یہ کس طریقے سے ہوا کوئی سکالر ہو کوئی مفتی ہو کوئی بینکر ہو تو اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا اپنو خیال رکھئے گا اللہ حافظ